ہمارے بزرگ جو ہیں وہ صابر اور عورتوں کی نام صابرہ لکھنے رکھنے سے پرہیز کر دیتے کہ اس میں کوئی آپ آدمی مانگ رہا ہے مصیبت مصیبت مانگنے کی چیز نہیں آ جائے تو صبر کرنے کی چیز ہے آ جائے تو اس کو نعمت سمجھنا چاہیے لیکن مانگنا نہیں مانگنا کیا ہے صحت آفیت ازان کے بعد جب ازان اور اقامت کے درمیان بقی جو ہوتا ہے وہ قبولیت دعا کا ہوتا ہے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ نے فرمایا کہ اس دہران اجابت کا وقت ہوتا ہے قبولیت کا وقت ہوتا ہے تو اس میں کیا دعا مانیا تو آپ نے فرمایا اللہم انیع صلوك العفو بلعافیت فی الدنیا بل آخرہ یہ مانگا کرو اللہ میں معافی مانگتا ہوں اور آفیت مانگتا ہوں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی مانگنے کی چیز آفیت ہے مصیبت مانگنے کی چیز نہیں لیکن جب آ جائے تو اس کے اوپر شکر اور صبر موطفہ موطفہ